السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے درود پاک دو جہانوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دیکھنے والوں کو و بی فوڈ کچن میں خوش عام دید ہمیں یہ دیکھیں بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ تمام لوگ ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں تمام ویڈیو لائک کرنے والوں کو اور چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کا شکریہ آج کی ہماری ڈش ہے چکن بریانی جو انتہائی سپائسی طریقے سے ہم بنائیں گے ہیدر آبادی سٹائل میں چلیں آئیں شروع کرتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے اس کے لیے ہم نے پانچ بڑے پیازوں کو بریک بری کٹ کر لیا ہے پانچ بڑے ٹوماتروں کو بریک بری کٹ کر لینا ہے تیسے سات مرچوں کو بریک بری کٹ کر لینا ہے اس کے لیے ایک ٹیبل سپون لیمن کا جوس لیا ہے اور سات میں تقریباً دو دو ٹیبل سپون ادرک اور لسن کے لیے ہیں جس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے چار بڑے بریانی مسالے کے چمچ لے لینا ہے سات میں ہم کشمیری مرچی یوس کر لیں جس کی ہم نے دو چمچ لیئے ہیں اور سات میں ہم نے زیکے کے مطابق نمک لے لینا ہے ہم نے آگ جلا لیا ہے اس کے اوپر ہم کرائی رکھ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ایک کپ اویل ڈال دیں گے اور تیل کو اچھی طرح گرم ہونے دیں گے مرچ تیل ہے وہ اچھے طریقے سے گرم ہو چکا ہے اب اس کے اندر ایک چمچ جو ہے نا وہ زیرے کی ڈال دیں گے اور اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے کٹے ہوئے اور اس کے اندر اچھے طریقے سے فرائی کر لیں گے مر جو پیاز ہیں وہ فرائی ہو رہے ہیں اس کو اور مزید فرائی ہونے دیں گے مر جو پیاز ہیں وہ مکمل فرائی ہو چکے ہیں اور برون کلر میں آگئے ہیں اب اس کے اندر کٹی ہوئی ٹوماٹر ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے ساتھ کٹی ہوئی مرچے بھی ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اور اس کے ساتھ ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے اچھے طریقے کے ساتھ اور اس کے ساتھ کشمیری لال مرچ اور نمک حسب زیکا اور برینڈی مسالہ ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے یہ ہم پہلے اس لئے ڈاہ رہے ہیں تاکہ جو مرہ مسالہ ہے وہ اچھے طریقے سے پک سکے اور نمک اور مرچ کا زیکا جو ہے وہ برینڈ میں بڑھپور اچھے طریقے سے آسکے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مرہ مسالہ ہے وہ ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو رہا ہے اور بہت مددار ہے ہمیں کشبو آ رہی ہے جسے ہم فیل کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ اس کو ٹرائی کریں اسی طریقے کے ساتھ بریانی بنانے کا جو طریقہ ہے آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا اور یہ بہت ہی زیادہ سپائسی تیار ہو رہا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آپ جو ہیں وہ اگر جلدی بنانے بریانی تو آپ ان تمام چیزوں کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے جو زیکا وہ اتنا بہتری نہیں آتا اس طریقے سے زیکا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ مزیدہ آ رہتا ہے اور یہ بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ سپائسی مسالہ تیار ہوتا ہے جو ہمارا مسالہ ہے وہ مکمل تیار ہو چکا ہے اور اچھی شکل میں آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر چکن ایڈ کر دیں گے جو مکمل ہے اور اس کو مکس کر دیں گے اور چکن جو ہے وہ اس کے پکنے کا انتظار کریں گے اور اس کے اندر جو مسالہ اچھی طریقے سے ابھی اندر تک اس کے چکن کا چلا جائے گا اور اس سے جو بریانی کا چکن کھانے میں بہت زیادہ ہمیں مزا آئے گا چکن مکس ہونے کے بعد اب اس میں لیمن کا رس ڈال دیں گے جو ہم نے ایک چمچ لیا ہے اور اس کو مکس کر دیں گے اس سے جو زیکا ہے وہ اور بہترین آئے گا اور اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو اوپر سے کور کر دیں گے اور چار سے پانچ میٹ تک پکائیں گے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھے طریقے سے گل سکے اور اس کی جو آ گیا اس کو بھی کم کر دیں گے اور اس میں آدھا کلو دھیں ڈال دیں گے اور دھیں کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر دیں گے اور تب تک اس کو پکائیں گے جب تک ہمارے کورمہ مسالے کے اوپر تیل نہ آجیں الحمدللہ جو ہمارا کورمہ مسالہ ہے بریانی کے لیے وہ مکمل تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیڈوں پر بھی اویل چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن ہے وہ بھی بند کے مکمل تیار ہو چکا ہے ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا مسالہ آیا ہے ہم نے چاول وائل کر دیا تھے اب اس کی تیار لگاتے ہیں مسالے کے ساتھ اور نیچے سے جو چوہلا ہے اس کو بند کر دیں گے اور اب اس کی تیار لگائیں گے ہم نے ایک بڑا برطن لے لیا جس کے اندر ہم مسالے کے ساتھ چاولوں کی تیار لگائیں گے دیکھیں اس کے اندر تھوڑا سا پہلے نیچے اوائل ڈال دینا تاکہ ہمارے چاول جانا وہ نیچے نہ لگیں اس کے اندر آپ چاول ڈالیں گے اور اس کو مکمل پتیلے میں سیڈوں تاکوی اس کو مکمل کھلار دیں گے جو چاول ہے ہمارے بوائل چاولوں کی تیار لگانے کے بعد اس کے اوپر جو چاولوں کا مسالہ وہاں ڈالیں گے چکن کے ساتھ اور دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت مسالہ ہمارا تیار ہوا ہے اور اس کے اوپر چاولوں کی ایک اور تیار لگا لیں گے ہماری جو دوسری تیار وہ لگ چکی ہے اس کے اوپر ہم کٹیوئی اڈیمنٹیں ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اوپر تھوڑا سا ادھرک ڈال دیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا پتینے کے پتے ڈال دیں گے اس کے اوپر باقی گوشت کا سارا مسالہ جو ہے نا وہ مکمل ڈال دیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اس کو سیڈھو اس کے کوئی جو جگہ ہے نا وہ کھالی نہ دیں گے اس کے اوپر آپ نے مسالہ ڈالنا ہے سیکرٹرک کے اوپر مکمل جو چکن کا مسالہ ہے نا وہ بریانی جو آپ نے تیار کیا وہ مکمل ڈال دیں گے دوسری تیار لگانے کے بعد مکمل بوائل چاول اس کے اوپر ڈال دیں گے تیار لگا لینی ہے اور اوپر اس کے جو ہے نا وہ کھڑے کھلارتے جانا ہے اس کے اوپر رنگ ڈال دیں گے جسے زردہ رنگ بھی بولتے ہیں اس کے اوپر ہری کٹیوئی مرچیں ڈال دیں گے کٹیوئی ادرک کے پیس ڈال دیں گے اور آخر میں پدینے کے اوپر اس کے پتے ڈال دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر کے تقریباً دس منٹ جو ہے نا دس سے پندرہ منٹ وہ دم کے لئے رکھ دیں گے جو ہمارا دم ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ ہمارے جو چاولوں کو تیار ہو چکے ہیں دم ہمارا مکمل اوپر آ چکا ہے اوپر سے جو چاول ہمارے اس کو مکس کر لیں گے ماشا اللہ بہت زیادہ اچھی کشبوہ آ رہی ہے اور چاولوں کو مکس کر لیں گے اور اس کو ایک کھلے برتن میں نکال لیں گے ماشا اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی بریانی بن کے تیار ہوئی ہے ماشا اللہ یہ دیکھیں مکمل ایک ایک چاول کو مسالہ لگ چکا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھا سیٹ septem ہوئے ہے ریتہ سلادا ساتھ میں ماشا اللہ کتنی خوبصورت بریانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بریانی کو ابھی مکمل سیٹم دیکھیں ہماری سجاوت کا ماشاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی خوبصورت بریانی اور ساتھ میں سلادا پیش کریں مہمانوں کو بہت زیادہ ان کو پسان آئے گیا میں اب اس کو ٹرائی کر کے دکھاتا ہوں ماشاءاللہ جو ہماری بریانی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزدار بن کے تیار ہو چکی ہے آپ اس کی شکل دیکھیں بہت ہی اچھی شکل آئی ہے اس کو بنانے کے لیے ہماری بہت ہی منت لگتی ہے جو لوگ دوست وغیرہ ہماری ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں سب کا شکریہ اور جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان کا شکریہ تمام دیکھنے والوں سے مزید ایک اجارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے سبسکرائب کرنے کے بالکل پیسے نہیں لگتے میں اب اس کو ٹرائی کر کے دکھاؤں گا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سادھے چابل چیک کی ہے بہت ہی اچھا ڈیسٹ آ رہا ہے اب میں اس کا چکن چیک کرتا ہوں کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت سے زیادہ چکن کا اچھا ذیکہ آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا رہتے کے ساتھ بھی چیک کرتے ہیں سلاحات بھی ڈالیں گے اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم رہتے کے ساتھ اس کا اور ہی مزید دیکھا خوبصورت آ رہا ہے آپ لازمیس کو بنا کے گھر میں چیک کریں آپ کے گھر والوں کو اور سب کو بہت سے زیادہ پسند آئے گی ہماری ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ ہم ویڈیو بنانے کے اوپر بہت زیادہ میند کرتے ہیں اس لئے ہماری ویڈیو کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ ان کو بھی ہماری ویڈیو پسند آئیں اور ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیو بہت سانی آپ تک بہن سکیں سبسکرائب کرنا آپ کو بتاتے چلیں کہ بلکل ہی فری ہے اس لئے یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے ہمیں سبسکرائب ہمارے چینل کو کیا کریں اور ساتھ ہی اپنے میزبان ولید بٹی کو جازن دے کیمرہ میں آرسلان یونس کے ساتھ اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ